اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج پھر جناب کیس لگا ہوا ہے ہائی گوٹ میں اور انشاءاللہ وہ کیس کریں گے اور آپ قانونی مشورے مجھ سے جو کر رہے ہیں وہ بلکل کریں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں پورے پاکستان میں ہماری سرویسز جو ہے منصف لا کمپنی کی وہ جاری ہیں تو ہمارے پاس وکلا کی بڑی آلہ ٹیم موجود ہے پورے پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ہمیں بڑا یہ عزاز حاصل ہے کہ ہماری یہ کمپنی ہے منصف لا کمپنی یہ پورے پاکستان میں ہم کیس ڈیل کرتے ہیں آپ کے اوورسیز والوں کے سب کے تو آپ قانونی مشاورت کے لیے جو میرا نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیف ٹو منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تو قانونی ٹی وی کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ ہم آپ کو صرف سیاسی خبریں نہیں دیتے قانونی خبریں بھی دیتے ہیں گروپ لائف انشورس کے جو دوست ہیں ان کا بھی کیس نہیں لگا تو ان کے فل بینچ میں کیس لگنا ہے پانچ ججوں کے پاس تو انشاءاللہ جب لگے گا ہم بتا دیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں تو ریٹیٹ پاکستانی ملازمین جو ہے یہ ان کا کیس ہے اس کی تفصیل بھی آپ نے پوچھنی ہو نئے لوگوں کے لیے نئے لوگوں کے لیے تو وہ فون کر سکتے ہیں پنجاب کے ملازمین اور فیڈرل کے پورے پاکستان کے ملازمین وہ ہم سے رابطہ قیم کریں انشاءاللہ ان کا کیس بھی ہم دائر کر دیں گے اور مین کیس کے ساتھ اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جو گروپ لائف انشورنس کے پیسے ہیں یہ ہر بندے کے لاکھوں روپے ہیں لاکھوں روپے تو وہ انشاءاللہ فیصلہ ہونے والا ہے تو جب ہوگا تو وہ آپ کو مل جائے گا اچھا یہ تو وہ بات ہے آپ آئیں جی سیاسی گلہ ہون تارنال کرو جی سیاسی گلہ ہاں جی سب سے پہلے تو آج آپ کو میں ایک گیس کر دیتا ہوں کہ آج ظلفکار علی بھٹو صاحب کا ریفرس آئے ہے اس میں رائے جو دیئے یہ بیس سو گیارہ میں شامل ہوا تھا اس کے اوپر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو اتنا میں بتا دوں یہ نو جاجیں نو متفقہ فیصلہ نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھنے متفقہ نہیں ہوگا تو اگر تسی کہو جی گیس کرو تسی بھی گیس کرو نو میں سے کتنے حق میں ہوں گے اور کتنے مخالفت میں ہوں گے تب میتانو رفجہ داس دینا ویسے پہلا میرا آئیڈیا متفقہ نہیں ہوگا دوسرا ہے کہ شاید چھے اور نو کا فیصلہ ہو چھے اس کے حق میں ہو اور نو اس کے مخالفت میں چھے نو کا فیصلہ ٹھیک ہے جی جی اس دن میں رکھیں تو وہ فیصلہ آج کسی وقت بھی آئے گا اس کے علاوہ مانیمنٹل کی زمانتیں لگی ہوئی ہیں بشربی بی کی لگی ہوئی ہے تو وہ کل سے آج پہ آگئی ہیں ٹھیک ہے کل لگی ہوئی تھی آج پہ آگئی ہیں وہ جو نئے اٹارنی جنرل ہے یا پرسیکیوٹر ہے اس نے ٹائم لیا ہے کہ ساڑ جی مجھے ٹائم دے میں نے اس کی تیاری کرنی ہے تو جاج میں کہا نہیں جی کوئی ٹائم شیم کوئی نہیں تے تسی تیاری کر کے آؤ تے حالے جڑا اپیل اپیل کرنا لے جڑے امران دے وکیل نے وہ پہلے بحث کریں گے بعد میں آپ کر لینا تو وہ کل سے آج پہ آگیا ہے وہ بھی اب یہ فیصلہ سنانے والے ہیں حالانکہ اپیلیں دو دو سال کے بعد نکلتی ہیں لیکن چلے ان کی مرضی ہے ساڑ جی انہوں نے جو اوپر جو تیہ ہو گیا ہے اسی کے حساب سے ہوگا نا جو اوپر تیہ ہو گیا ہے اسی کے حساب سے ہوگا اور ہمارے جو بھائی جان ہے وہ بھی مفامت کے بادشاہ ہے اور وہ مفامت چاہتے ہیں ٹھیک ہے مضامت نہیں چاہتے مفامت چاہتے ہیں اب اس کا کیا فیدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا اور میں دیکھ رہوں ٹی وی پہ جو نہ وہ پی ٹی آئی والے چھائے ہوئے ہیں اور ان نے اتوار کے لیے بڑا احتجاج کر دی ہے اتوار کے لیے ایک ساٹھی بڑا پنڈورا بکس کھلا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں پنٹالیس فارم جس کی لڑائی چال رہی ہے الیکشن میں وہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے اب اس میں سے جو کیڑے نکالنے والے ہیں وہ نکالنے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے یہ فارم جو ہے نا پنٹالی لاکھوں کی تعداد میں یہ جو پولنگ ایجنٹم بٹھاتے ہیں نا ان کو ایک ایک پنٹالی فارم دیے جاتا ہے تو اب وہ کیڑے نکالنے ہیں کہ اے جی تھے زیرو دا دس بڑے ہویا ہے ایک سو دس تھی انہوں گیارہ سو دس بڑھا دیتا گیا ہے نو سو وی سی تھی ہے نو سو اسی کارتے تک ہے تو اس طرح کے یہ اس میں سے کیڑے نکال رہے ہیں لیکن یہ پنڈورا باکس ہے اس کے اوپر بڑی لید ہے ہونی ہے آج اور کل اور پرسوں اسی کی اوپر ہی باتیں ہونی ہیں میں آپ کو بتا دوں جو پنٹالیس نمبر فارم ہے نا اس کے اوپر بھی فارم کے اوپر بھی ساری باتیں ہوں گی اور یہ پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا ہے اور اس کو اب وہ چیلنج کریں گے اور سارا کچھ کریں گے اور پی ٹی آئی والے ہر جگہ پہلے ہی رونا رو رہے ہیں وہ تو پہلے ہی رو رہے تھے اب جو دوسرے انکر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھو جی تین نہیں مل رہے آتے تیرہ نہیں مل رہے آتے چودہ نہیں مل رہے آتے تو یہ اس کی اوپر ہوگا اور پی ٹی آئی نے جناب پورے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے ہڑتال کے ہیں یا احتجاج کے ہیں وہ اتوار والے دن کر رہے ہیں جی اب پھر گرفتاریاں ہوگی ان کو ہم بتا دیں کہ احتجاج کے زمانے گزر گئے ہیں آپ احتجاج کیوں کرتے ہیں بتائیں آپ عدالت میں جائیں جہاں سے آپ کو ریلیف مل بھی رہے ہیں وہ جیسے آصف سعید گھوزہ نے کہا تھا عمران کو کہ باہر سڑکا دیکھیں وہ خجل خار ہو رہے ہیں آہ میرے کولا ساڑے کولا وہ گیا ہے تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا وہ اس کا ہو گیا ہے اچھا پھر احتجاج تو یہ کر رہے ہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں میں دو حوالوں سے جو رات کو انہوں نے بیان جاری کی ہے نا اب پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سانو گرفتار نہ کرو اسد کیسر نے کہا ہے سابقہ سپیکر اسد کیسر کہ جناب ہمیں بغاوت پہ مجبور کیا جا رہا ہے اب مجھے بتائیں اس بیان کیوں پر کیس بنتا ہے کہ نہیں یا گرفتاری بنتی ہے کہ نہیں یا نظر بندی بنتی ہے کہ نہیں کہ ہمیں جی بغاوت پہ مجبور کیا جا رہا ہے یہ اور شوکت بسرہ نے کیا کہا ہے پروگرام میں کہ سیول وار ہونے جا رہی ہے سیول وار خانہ جنگی جسے خانہ جنگی کہتے ہیں نا خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے مجھے بتائیں آپ کوئی کتنا اس ان دو الفاظ سے خوف و حراس پھیلتا ہے کہ نہیں جب میں آپ کو کہوں جی کہ خبردار خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے اور بغاوت ہونے جا رہی ہے یہ اس سے خوف و حراس پھیلتا ہے نا لفظوں سے تو ان کے اوپر کیس بنتا ہے نا ان کی گرفتاری بنتی ہے ان کی نظر بندی بنتی ہے تو جب بان جائے گی پھر یہ چیخیں گے او بھئی پہلے تم عدالتی فورم تو استعمال کر لو پہلے ہائی کورٹ جاؤ سپریم کورٹ جاؤ وہاں جاؤ آپ سپریم کورٹ جاؤ پھر یہ مقصود نشستوں کا بہانہ کر رہے ہیں کارل ان کو انکر ہی کہہ رہا تھا کہ یار وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی مرگی بری نانہ ہوئے تو پرائے گھر انڈا کیوں دے ہوئے آپ کی اپنی غلطی ہیں ہیں آپ نے دو سال الیکشن کمیشن نے آپ کو کہا ہے کہ پارٹی کے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ آپ نے نہیں کرائے یہ کس کی غلطی ہے پھر آپ سنی تحریک میں گئے ہیں جو پارلیمانی پارٹی ہے ہی نہیں جس کا اپنا سربراہ حامد رضا ازاد امیدوار طور کے جیتا ہے اب آپ کہتے ہیں ہمیں سیٹیں دی جائیں تو آپ کو کیسے ملے کوئی آپ لادلے ہیں کہ آپ کو گھر میں آکے سیٹیں دے دیں تو آپ یہ غلطی ہیں آپ کی اپنی ہیں بھئی اسمبلیوں سے استیفے آپ نے خود دیئے تھے پھر پنجاب اسمبلی اور کیپی کی اسمبلی آپ نے خود آپ خود ہی آپ ہی اپنی اداو پر ذرا غور کریں ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی تو یہ ایسا محول بنا رہے ہیں کہ افرہ تفریح ہو تو جب ایسا محول بنائیں گے تو پھر گرفتاری ہوگی میں آپ کو یہ بتا دوں آرمی چیف نے کال واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نو مہیوالوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ایک مہینے سے پھدک رہتے نا کہ اینج جی جیتے گیا تھے ایسی تھے یہ فتح مکہ دی طرح تو انہوں ماف کر دیا گیا تو یہ ہے تو وہ ڈرامے کر رہے ہیں یہ فتح مکہ کا لفظ بھی استعمال انہوں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے غلط کیا ہے انہوں نے کوئی پیغمبروں جیسے نہ مافی دے سکتا ہے نہ حلیم ہو سکتا ہے نہ رحیم ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم جی فتح مکہ کی طرح کریں گے اور کریں گے یہ سارے لئے عمران خان نے بھی جیل سے یہی پیغام بیجوایا یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یار فتح مکہ والی یہ بات کر کے اپنے آپ کو یہ کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ کیا کہتے ہیں جن کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا وہ وہ کریں تو ان کو اس لئے ان سیٹیں نہیں ملیں خواتین کی سیٹیں نہیں ملیں اور الحمدللہ مسلم نے اگنون ایک سو تیس سیٹوں سے سب سے بڑی جماعت بان گئی ہے پیپلز پارٹی کی سیونٹی تھری ہو گئی ہے اب ان کو تقریبا تقریبا ایوان میں ٹو تھرڈ مجارٹی مل گئی ہے مولانا فضل امان کی گیارہ سیٹیں ہو گئی ہیں مولانا صاحب آپ کس بات کا احتجاج کرتے ہیں آپ کی پہلے کتنی تھی چلے جب سے آپ آئے ہیں سیاست میں جب سے آئے ہیں آپ سیاست میں آپ کی میکسیمم کتنی سیٹیں تھی اتنی آپ لے لیں جب سے آپ آئے ہیں تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اور جماعت اسلامی آپ کی تو ایک سیٹ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی دھاندلی ہو گئی ہے آپ کو کتنی سیٹیں چاہیئے ہمیشہ آپ کو نون لیگ نواز شریف لاہور سے تین جے چار سیٹیں دیتے تھے وہ ہی آپ کی ہوتی تھی یا کبھی کبھی آپ دیر سے ایک سیٹ جیت جات تو آپ آپ کس چیز کا کرتے ہیں آپ کے تو ہمیشہ زمانتیں زبد ہوتی ہیں جیسے شیدے ٹلی کی ہو گئی ہیں وہ چودری نسار کی ہو گئی ہیں آپ سہاروں کے ذریعے زندہ ہیں شیخ رشید کہتا ہے میں جی سولہ دفعہ وزیر بنے ہیں وہ سہاروں کے ذریعے کبھی نون لیگ کا سہارا کبھی پی ٹی آئی کا سہارا بغیر سہاروں کے زمانتیں زبد ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے اور کل لاہور میں کل لاہور میں اکیس زمانتیں امران خان ایڈ کمپنی کی منظور ہوئی ہیں اکیس لوگوں کی زمانتیں تھوک کے حساب سے یہ کچھ محول کیسا بان رہے آپ کو اپیل لگ گئی ہے مہینے کے اندر اندر اور ڈے ٹو ڈے سماج شروع ہو گئی ہے آج اس کا بھی کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے آنا چاہے تو اور اکیس زمانتیں کل یہ ادھر بڑے بڑے لیڈروں کی ہوئی ہیں دہشتگردی کی عدالت میں لاہور میں یہ کوئی محول میں کوئی کھچڑی جو میں نے راک کو آپ کو بنایا تھا نا یہ کوئی عمران کے حوالے سے کھچڑی پاک رہی ہے کھچڑی ٹھیک ہے تو یہ جناب آج کی صبح کی گڑ مارنے کی ہے اور آپ کو دن بتانا بھول گیا تھا کہ آج بودھ کا دن ہے بودھ کم سدھ اور چھے تاریخ ہے چھے مارچ ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آج حلف بھی ہے پنجاب کا بینہ کا ہو سکتا ہے حلف میں شرکت کے لیے میں جاؤں تو وہاں سے آپ کو لائیو کبریج بھی دکھاؤں گا فیفٹی فیفٹی ہے اگر اپنے کیسوں میں مصروف ہو گیا تو پھر نہیں جاؤں گا تو اگر کوئی دعوت کے حساب سے ہی ہے نا تو اگر کوئی محول بنے گا تو آپ کو پھر میں وہاں سے بتاؤں گا کہ کیڑے کیڑے پنجاب کا بینہ دے وزیر بڑھے نہیں تھے کون کون بنے تھے مریم نواز آپ کو لائیو ایسے کبریج بھی دکھاؤں گا تو آپ رابطے میں رہیں آپ کومیٹس کریں آپ جو جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا کومیٹس کیا کریں آپ کے کومیٹس پڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں چینل سبسکرائب بھی کریں کم بودھ کم سودھ آج دوستوں سے سبسکرائب کروائیں جڑے جڑے کروائے گا نا میں نے میسج کرے کہ میں سر جی توڑا قانونی ٹی وی فلانے دوست کو سبسکرائب کروائے ٹھیک ہے خدا حافظ